برشوا میں موجود ہیں کیونکہ ٹھیک پیچھے والا علاقہ جو ہے وہ گازہ بٹی کے ساتھ لگتا ہے علاقہ ہے وہ چھالیس کلومیٹر اور بارہ کلومیٹر کا علاقہ جہاں پر سرکشہ بل جو ہیں وہ تینات ہیں اور اب کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد سرکشہ بل ان آتنکی حماس کے آتنکی جو اندرونی علاقوں میں موجود ہیں جو ہنٹرلینڈ میں موجود ہیں انہیں مار گرائیں جیسے ہم بات کریں لگتار جو ہیں دھماکوں کی آواز آپ سن پا رہے ہوں گے بیک گراؤن میں یہ دھماکے جو ہیں یہ گازہ کے علاقے میں جو ائر سٹرائکس اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہیں ان میں ہو رہے ہیں اس بیچ تیل اویو میں ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ویدیشوں سے آنے والی ساری فلائٹس تیل اویو کے ائرپورٹ میں آتی ہیں جو بین گروں کے ائرپورٹ ہے اور وہاں پر اب جو ہے ٹارگٹنگ کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں حالانکہ اسرائیل ڈیفینس سسٹم کی اگر بات کی جائے تو یہ اس کی خوبصورتی کہیے کہ یہ اتنے سکشم ہے کہ کہ اگر کسی بھی ائرپورٹ کو بھی ہٹ کیا جاتا ہے تو سسپنشن آف آپریشن جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے رہے گا یعنی کہ سیوائیں صرف ایک گھنٹہ تک پر بھاویت رہیں گی اور اس کے بعد ائرپورٹ سچارو روپ سے کم کرے گا تو کیونکہ لگاتار جو حماس کا خطرہ ہے وہ اسرائیل پر بنا رہا ہے تو اسرائیل نے اپنے آپ کو اتنا سکشم بنا لیا ہے کہ حماس کے کسی بھی حملے سے وہ نپٹنے کے لیے وہ تیار ہے لیکن جو شنیوار کو ہوا ج اس میں کی ایک ہزار سے زیادہ اسرائیلی ناغریکوں کی جان گئی وہ کہیں نہ کہیں ایسی چیز ہے جو نہ پوری دنیا بھول پا رہی اور نہ ہی اسرائیل کے لوگ اور یہی کارن ہے کہ اب پورے بدلہ لینے کے لیے ایک آپریشن پلان کیا جا رہا ہے جس آپریشن کا دوسرا حصہ تب شروع ہوگا جب اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ شروعات کریں گی اس علاقے میں جانے کی جہاں پر آتنگ کی بیٹے ہیں یعنی کہ گازہ پٹی کا وہ علاقہ جب اس پر اسرائیل کی سینائیں قدم رکھیں گی تو تب پتہ چلے گا کہ آکرکار کتنا بھیشن یہ یودھ ہوتا ہے کیونکہ لگاتار سرکشابلوں کے لیے چنوٹیاں بڑی ہوئی ہیں پورے علاقے میں آپ دیکھئے کس طرح سے بڑے کافلے جو ہیں وہ سینہ کے یہاں سے جا رہے ہیں لگاتار گاڑیوں میں ہزاروں کی تعداد میں سینک جو ہیں وہ فورورڈ علاقوں کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھئے جو ہر ایک علاقے میں جو ڈپلائیمنٹ ہے اسے لگاتار بڑھایا جا رہا ہے یہاں پر وی جے آپ کو دکھا پائیں گے تو آپ دیکھئے کہ بکتربند گاڑیوں میں جو بیٹھے ہوئے اسرائیلی فورسز ہیں وہ یہاں پر جا رہے ہیں لگاتار ان کی وہ ٹیمز جو کی سرولانس کا کام کرتی ہیں جو ایریا ڈومینیشن کرتی ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا جو ریموٹی ڈیٹیکٹیڈ جو ایکسپلوجن ہے وہ نہ ہو یہ سب لوگ جو ہیں یہاں پر لگاتار گشت کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ دشمن کا ایک بھی آتنکی اگر اس علاقے میں ایکٹیو ہے تو اسے جلد سے ج مار گرائے جائے دیکھئے اسرائیل اس وقت جو جب تک پہلے ہماری تقریباً اٹھاریس گھنٹے پہلے تک فدکاری ہیں اسرائیل کے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم چاہتے نہیں کہ کسی اور کا کھون جو ہے وہ ہمارے لیے بہے اس لیے ہم کسی اور کو نہیں لانا چاہیں گے لیکن جس طرح سے جنرل ساً نے کہا کہ بلکل کیونکہ امریکہ کے ہوسٹیجز ہیں وہاں پہ تو امریکہ جو ہے وہ انٹروین کر سکتا ہے لیکن کیا امریکہ اس سیچویشن میں انٹروین کرنا چاہے گا وہ دیکھنا جو ہے دلچسپ ہوگا اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو اسرائیل کی ائر فورس ہے اس نے گازہ پورٹ پر جو ہے وہ بڑا حملہ کیا ہے بڑی بمباری جو ہے وہ گازہ پورٹ پر کی گئی ہے گازہ پورٹ پر کئی جو گازہ کے حماس کے بڑے جہاز تھے انہیں تباہ کیا گیا ہے یہ خبر جو ہے وہ اب نکل کر آ رہی ہے بتا دیں آپ کو کہ رومل زلے کے پاس جو ہے وہ گازہ پورٹ پڑتا ہے جہاں پر اسے نشوانہ بنایا گیا ہے اسرائیل نے جو ہے جیٹس تقریبا تقریبا پچھلے 18 گھنٹے سے لگاتار جو فائٹر جیٹس ہیں وہ سترمبل ہیں اور لگاتار وہ پین پوائنٹ جو پریسیشن سٹرائکس ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس بیچ گازہ پورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کئی جہاز جو گازہ پورٹ پر تھے جو کی حماس کی لیڈرشپ کے تھے انہیں جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے ایک بڑا جھٹکا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کو لگا ہے جو گازہ پورٹ پر پریسیشن سٹرائکس کی گئی ہیں